اسلام علیکم کیا حال جالیں سب کے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور بس آج میں نے سوچا کہ آج دیلی ولوگ جو ہے میں نے صبح سے سٹارٹ کرنے اور رات تکر اپنی دوبارہ سے روٹین شیئر کرنی کیونکہ میں نے چک کی ہے کہ میرے دیلی ولوگز وغیرہ زیادہ لوگ شوق سے دیکھتے ہیں بنیسبت کے چیلنجز وغیرہ حالہ اس میں میند زیادہ لگتی ہے ایڈیٹنگ کی اور ہر چیز کی یہاں پر صبح فجر کے بعد کا ٹائم ہے اور ساری رات بارش کے بعد یہ حالت ہے دیکھیں کہ کتنا پانی ہے اور ابھی جو لگا لیں کہ چاند جو ہے نا وہ ابھی جا رہا تھا اور سورج آ رہا تھا وہ دیکھیں چھوٹا سا مطلب یہ پانچ ساڑے پانچ صبح کا ٹائم ہوگا میں نے فجر پڑھی اس کے بعد یونیفورم اسری کیے اس کے بعد بچوں کو جا کر نہ اٹھایا استہ استہ سارا کام کرتے کرتے ہیں نا تقریباً ساڑے چھے ہو گئے تھے تو بس یہ ہے کہ بچے نے رات کو ٹائم سے سو جاتے تو ص صبح ماشاء اللہ نہ کھانا کھا کے جاتے ہیں لیکن کھانا کھانے کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے صبح کہ صبح ان میں خود کھانے کی حمد نہیں ہوتی تو بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کھانا جو ہے نا بھئی صحیح مطلب پیٹ فول ہو کر کھا کے جائیں نا تو مجھے بڑی تسلی ہوتی ہے اور یہ ان کے جانے کے بعد کا کھلا رہا ہے اور پی فور تو میں نے دکھا دیا آفٹر میں ڈالنا ہی بھول گئی جی اس کے بعد یہ آگئے تھے سکول سے انہا دو کے تو بچے جو ہے نا کچھ نی انہی بھی اور یہ پیٹی برگر بڑی ٹیسٹ ہی ہوتی ہیں بس تو ہم لوگوں نے دوپہر کو نہ سب نے یہی کھا لیے تھے دوپہر کیا بلکہ بارہ ساڑے بارہ ایک کا ٹائم اپ اس کے آگے آپ دیکھیں سمارہ کا ولوگ ساکوڑا ہی پڑی ورکم کو مانگی و لوگ آج میری ماما کے پرٹے تو ہم ماما کو پوچھی دیگا ہمیں سارا سمار ہے یا ہم پابا سے پیسے لے کے تو ابھی ہم کڑے لگے ہیں سٹھ اور یہ ہم لائے ہیں بلک اور بلو کلرز کے اور یہ ہاپی پورٹی لگا اور یہ پوپا پڑی اور یہ پوپا پڑی اور اس کے ایک پارٹ پڑے ہیں تو ابھی پوپنا بلال میں ہیں پوڑی اپنی ہم بڑی آگے ہم اس دے کو روم کی حالت ہم میں اپنے روم کو صاف کروں کی ابھی ہم آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیت بات اوکی بائی ہم بلون پلا رہی ہوں ابھی ہم بلون پلا کے آپ کو دکھاتے ہیں بلون تھوڑے تھوڑے پلا لیے اور یہ آگیا ہے یہ بلون پلا رہا ہے دیکھوڑا سی بٹھی بیس کام کر رہا ہے اور ابھی میں بلون پلا رہا ہوں پھر اب آپ کو بولی دیکھوریشن کر کے دکھاتے ہیں ہم اکے لے ہم دیوں کے لے ہے چلو یہ لوگ دیکھو کہ سبھی ہم نے سارے دیکھوریشن کر لیا تو یہ سارے دیکھوریشن ہے یہاں لیٹا ہویا ہے اور یہ ساری ٹیکشن میں نے کیے بلوم میں نے پلائی میری ٹانگر دوڑھی ہے تو ابھی ہم ماما کو بلاتے ہیں پھر کر ریاکشن جگتے ہیں کیک بھی ہم لے آئے ہیں ایک ساتھ کپ کے اور یہ پرپاپی بلوم کے اندر ہی تلیر اب ہم آپ کو کیک کے ٹائم ملتے ہیں تو بس جناب مجھے آج بچوں نے سرپرائز دے دی ہے مجھے تو خود کو بھی اپنی بڑے یاد نہیں تھی لیکن انہوں نے صبح سے مجھے یاد کروا کروا کے لیکن میں نا اس ٹائم سو گئی تھی تو بس اگنور دوبارہ مائے چپل تو ادھر میں بالکل سوئی اٹھی نا مجھے یہ آنکھیں بند کر کے لیا ہے یا کہ ماما آپ ادھر آئے تو جب میں آئی تو مجھے اتنا سرپرائز ہو اور اتنی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بچے میرے اتنے ہو گئے ہیں کہ اپنے ماما بابا کی خوشی خود ہی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں ورنہ مجھے کبھی ہوتھی یہ چیزیں یاد ہی نہیں بس یہاں سے پھر سٹارٹ ہوتی ہے سیلیبریشن اب آپ دیکھیں سیلیبریشن اور ماشاءاللہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی نا دیکھیں خود سے جا کر بھائی کے ساتھ ہر چیز خود ہی لے کر آئیں مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا کس ٹائم یہ گئے ہیں اور یہاں پر جناب پارٹی کو پر پھارنے کی نا فل تیاری جو ہے نا جاری ہے اور ہلکی ہلکی بارش بھی انہیں شروع ہو گئی تھی تو بس دیکھیں ابھی یہ کیا ہوتا ہے ابھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں ہمیشہ نا ہمارے ساتھ یہ لازمی ہوتا ہے بچے فل ٹرائیاں کرتے رہتے ہیں اب یہ بڑی نے بھی پکڑ لیا ہے کہ چلے شاید ہو جائے لیکن نہیں بھئی تنے دیڑ تھے لیکن فائنلی بھئی یہ کاری لیا اسمارہ نے نا اوپر سے نکال نکال کے نا ایسے کرنا شروع کر دیا تو لیکن پھر بھی اس کا نا اینڈ پر پھٹے گیا تھا یہ دیکھیں اور اب ایان کا فائنلی اتنی مشکلوں کے بعد نا یہ ہو گیا اتنے ایکسائیٹڈ تھے اتنے خوشتے روپر سے بادل بنے ہوئے تھے فل بارش کے لیے تو ما شاء اللہ بڑا مزہ آیا بچوں کی وجہ سے نا ہم لوگ کا کافی ٹائم اچھا سپینڈ ہو گیا اور یہاں برجی فائنلی یہ بھی ہو گیا جی شکر اللہ کا اس کے بعد جے دیکھیں یہاں پر بچے جو ہے نا کھیلنا شروع ہو گئے تھے کرکٹ اور اتنی تھنڈی مزے کی ہے وہاں تھی باغ بھی گرمی ہونا قسم سے ایک نعمت سے کم نہیں ہے تو بس اس کے بعد بچے تو سو گئے کیونکہ صبح سکول کے اٹھے ہوتے ہیں اور بچے ویسے بھی کہہ رہے تھے ماما ہم نے نہیں جانا تو آج موسم کی وجہ سے نا ہمارا نہاری کھانے کا بڑا دل کارا تھا تو بس میں اور ایان کے بابا ہم لوگ نکل گئے اپنی فیورٹ وارث نہاری کھانے کے لیے اور یہ جناب دیکھیں کتنا خوبصورت ہمارا لاہور پہلے میں نے آپ کو دکھایا منارے پاکستان اور یہ آگئی جی باج شاہی مسجد کتنی خوبصورت لگ رہی ہے رات کے ٹائم پہ دیکھیں تو بس یہاں سے گزرتے ہیں نا تو دل کرتا ہے فٹا فٹ اس کی ویڈیو بنالو اتنا خوبصورت یہ بریج بنا ہوئے نا تو بس ہی پہنچ گئے ہم جناب اپنی فیورٹ وارث نہاری پر اور رش دیکھیں ہر وقت یہاں ایسا لگتا ہے کہ عید مل ہے تو جناب آگئی ہماری نہاری ہم انجوئے کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ بہت پسند آیا ہوگا فٹا فٹے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرو اور زیادہ سے زیادہ میری چینل کو آگے شیئر کر کے ویوز دو تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے اور مزے کے ولوگز لاؤں اور آج تو میرے بچوں نے مجھے مزے دار سرپرائز دے کے میرا دلی خوش کر دی ہے کل ملیں گے انشاءاللہ نئے ولوگ میں تیل دین ٹیک کر اللہ حافظ